بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹوڈ گیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور آج کی سائز کیا ہوا میں تخت کے ذریعے سفر آج کا مارڈن جہاز تھا کون پاک کی روشنی میں ناظرین تاریخ میں جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان نے ہوا میں اڑنا کب سیکھا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی مرتبہ انسان نے انیس سو تین میں اڑنا سیکھا اور اس کا خیال رائٹ برادرز کو آیا جو کہ سارا سر جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے قرآن پاک نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی جہاز اور ہوا میں اڑنے کا بتایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو بھی فرمایا وہ سچ ہے اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ انسان جب بھی ٹیکنالوجی کی پیک پر گیا تو وہ تباہ ہوا تو آج ساری پیشنگویاں پوری ہو چکی ہیں اور انسان آخری دفعہ عروض پر جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان نے ٹیکنالوجی اور موجود کا عروض دیکھا اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی چیزیں آج کے دور سے کتنی زیادہ ایڈوانز تھیں آج اسرائیل عروض پانے کیلئے چاہتا ہے کہ حضرت تعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی واپس لائی جائے حضرت تعود علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے بے شمار موجزات عطا کیے آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے ہواوں پر کابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا یعنی صبح یا شام میں ایک ماہ کا فیصلہ تہہ کرتے تھے انسانوں کی ساتھ ساتھ جن بھی آپ کے تابع تھے قرون پاک میں آپ کا تخت کی ذریعہ سفر کرنا اور آج کا ہوای جاز اس کے بارے میں ایزی لی ڈریکشن ملتی ہے قرون پاک کی سور سباب کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور سلیمان کے لئے ہوا کو اس کے تابع کر دیا آیت کے مطابق تخت سلیمان کی اور آج کے ہوای جاز کی رفتار ایک جیسی ہے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ آج کی ٹیکنالوجی سے کہی زیادہ بہتر تھا آج انسان نے بہت کوشش کے بعد دنوں کا سفر کلٹوں میں تہہ کروایا جس طرح سے ہماری آواز موبائل کے ذریعے نینو سیکنڈز میں بلکل ایکوریسی کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہے سائنس کی کوشش ہے کہ اسی طرح سے انسان بھی فیو سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے تو تب دنیا کے سامنے واقعہ میراج کا راز کھولے گا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براغ پر سفر کیا آج انسان کی کوشش ہے کہ فلائنگ بورٹس بنائی جائے جن کی مدد سے فیو سیکنڈز میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے جس طرح انسان کی آواز اور ویڈیو کال ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے تخت سلیمان کیا تھا آیا کہ وہ ایک کالین تھی یا ایک جدید ٹیکنالوجی تھی تخت سلیمان 97 کلومیٹر لمبا اور 97 کلومیٹر چوڑا تھا جس پر ایک ہزار سے زائد افواج سفر کرتی تھی اسلاح کے ساتھ جس طرح سے آرمی اپنے چہازوں میں افواج اور اسلاح کو تیار کرتی ہے ہاورڈ سکول آف انگلیش انڈ سائنس نے ایک نوٹ جتنا کپڑا بنا کر اڑایا اور تخت سلیمان کو ثابت کرنے کی کوشش کی آج جس ٹیکنالوجی کی صرف ہم ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں سوچیں کہ وہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی انسان کے ہوا میں اڑنے کا جو نظریہ ہے وہ سائنس کی نہیں بلکہ مذہب کی اعجاد ہے تو ثابت ہوا کہ رائیڈ برادرز نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شخص تھے جن کا ذکر مذہبی کتاب میں بھی ملتا ہے اور اس کے بعد محراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے ہمیں ثبوت ملتا ہے قرآن پاک نے اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے کیا جب ایرو ڈائنامک جیسی نہ کوئی سائنس تھی اور نہ ائر نیوگیشن جیسا کوئی نام تھا اور نہ ہی فیزکس کا کوئی لاد تھا قرآن پاک میں سوریہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے اور زور زور سے چلنے والی ہوا سلمان کے دابی کی جو کہ اس کی حکم سے اس زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے برکت دی ہے اور رب قادر ہر چیز کو جاننے والا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سائنس بہت چیز ٹیکنالوجیز استعمال کر کے جہاں پر بھی پہنچائے اس آیت کے آگے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں انسان آج بھی پیراگلائنڈز اور بہت چیز ٹولز کو استعمال کر کے ہوا میں اڑتا ہے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی تھی کہ ہوا ان کے تابع تھی ایسا ساؤنڈ تھا کہ جانور ان کی آواز کو سمجھتے تھے اور وہ جانوروں کی آواز اور ان کی لینگویج کو سمجھتے تھے آج سائنس کی کوشش سے انقریب ایسا ساؤنڈ دریافت ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان جانوروں کی زبان سمجھ سکے گا اور جانور انسان کی زبان کو سمجھ سکیں گے تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طور کی ٹیکنالوجی آج کے طور سے بہت زیادہ ایڈوانس تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں اور دیکھتے رہیے انفو ڈاٹ کیٹ اللہ حافظ